بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ انونسمنٹ شیئر کرنے والی ہوں کورس سلیکشن کے حوالے سے دو اکتوبر کو یہ نوٹیفکیشن آیا ہے لیم ایس کے اوپر اور اس میں کہا گیا ہے کہ تین اکتوبر بروز منگل کو آپ کی کورس سلیکشن سٹارٹ ہو جائے گی سمسٹر فال ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کی اور غالبا یہ دو سے تین حفظے تک رہے گی اور ٹوئنٹی فائف اکتوبر بروز ویڈنس ڈیو کو یہ ختم ہو جائے گی اس کے دوران آپ کوئی بھی سبجیکٹ بیچ میں ایڈ کر سکتے ہیں اسے ڈروپ کر سکتے ہیں اچھا ساتھ کوئی بھی سبجیکٹ رکھ لیں اب کورس سلیکشن کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے وہ سبجیکٹ سلیکٹ کرنے ہیں کہ جو آپ کے لئے آسان ہو جیسے کہ آپ نے انٹرسٹ ایم جی ٹی کے بیچ میں اس ٹپ کو فالو کیجئے گا لاسٹ ایک یہی ٹپ آپ کے کام آئے گی اس سے آپ کا سی جی پی ای بھی بہت اچھا آ سکتا ہے کچھ رولز ہوتے ہیں جسٹ ہمیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے جو پیچھے ہم چیزیں پڑھ کے آئے ہوتے ہیں آگے بھی سیم وہی چیزیں آ رہی ہوتے ہیں جسٹ کونسپٹ اگر ہمیں میں پہلے سے کلیر ہو جیسے کہ فیزیس کی ڈیفنیشن جو ہم نے نائیت میں یاد کی ہے وہ ہی ماسٹر لیول تک چلنی ہے اگر ہمیں کونسپٹ ہوگا تو ہم نائیتھ واری اٹھا کے ماسٹر میں بھی لکھ سکتے ہیں اوکے تو تو اب جب بات آتی ہے کورس لیکشن کی تو آپ نے کورس لیکشن کے ساتھ ایک ٹپ کھولنی ہے گوگل کی اور دوسری ٹپ کھولنی ہے یوٹیوب کی اب جس طرح کے سبجیکٹ ہے میرے پاس MGT301 تو آپ نے پہلے یوٹیوب کے اوپر چیک کرنے کہ کیا اس کی کوئی یوٹیوب کے اوپر ویڈیو پڑی ہے اس کے لیکچر کی اس کی میٹ ٹرم کی فائنل ٹرم کی اور پھر گدل پہ جا کے چیک کرنے کہ کیا اس کے کوئی پاسٹ پیپرز نورز وغیرہ اپجیکٹیو سولف ہوا ہوا یا قوسٹن آنسر سبجیکٹیو ٹائف پڑھا ہوا ہے اس کے اوپر یا نہیں اور اس کا آگے کوئی کرنٹری ڈال رہا ہے کے نہیں تو یہ چیزیں آپ دیکھئے گا اگر تو کسی نے ویڈیو ڈالی ہوئی تو ویل این گوڈ اگر نہیں ڈالی تو آپ پھر اس سبجیکٹ کو سکپ کر دیجئے گا کوئی دوسرا سبجیکٹ چن لیجئے گا اس سے کیا آپ کو بینفیٹ ہوگا کہ ہو سکتا ہے نیکس مسٹر میں کوئی دوسرا سٹورنٹ آکے اس سبجیکٹ کے اوپر ویڈیو ڈال دے اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے وہ کہتے ہیں کہ خود بنتا ہے دو تین گھنٹے بیٹھ کے پڑھتا رہے لیکن اگر کوئی ٹیچر اس کو جس بیس سے تیس منٹ دے دیں تو وہ اس کا سارا کنسپٹس کو کلیر کر دیتے ہیں اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو سٹورنٹس ٹوئنٹی فائف اکتوبر تک اپنی کورس سلیکشن نہیں کرتے ان کا سمسٹر فریز ہو جائے گا یونیورسٹی کے رولز کے مطابق ان کو ان ایکٹیو سٹورنٹ قرار دے دیا جائے گا کریڈیٹورز کی یہاں پہ بات کی گئی ہے یہ میں آپ کو انفرمیشن میں آپ کی اضافہ کرتی ہوں کہ جن کے تھری سے اوپر سی جی پی آتا ہے سمسٹر کے بیچ میں ان کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ ٹوئنٹی ون سے زیادہ کریڈیٹورز سلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن جن کا کم ہوتا ہے ان کو ایٹنگ کریڈیٹورز دیے جاتے ہیں کہ اوپر سمسٹر میں اتنے ہی کریڈیٹورز رکھ سکتے ہیں شور سے انہوں نے آگے بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ یوٹیورز یونیورسٹی کے جو سٹڈی پروگرام ہے آپ کا اس کے جو سٹڈی سکیم ہے سمسٹر وائز اس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو پھر آپ کی سکولرشپ اچھی ہو جاتی ہے اس میں کوئی ایفیکٹ نہیں پڑھتا اور یہ سکولرشپ کے رولز بھی ہیں ان کو بھی ایک بار چک کر لیجئے گا کیونکہ پڑھنا تو ہے پھر کیوں نہ سکولرشپ کے ساتھ پڑھا جائے نیکس ٹرینو نے کیا ہے کہ دوہزار اٹھارہ سپرنگ دوہزار اٹھارہ فال اور دوہزار انیس سپرنگ ان کے بیچ میں دن سٹوڈنٹس نے ایڈمیشن لیا تھا یونی کے بیچ میں ویچونی انیورسٹی میں اب وہ کورس لیکشن نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا سٹڈی پروگرام جو ڈگری ہے اس کا ٹائم ڈیوریشن کافی زیادہ ہو گیا اس وجہ سے اب وہ کورس لیکشن نہیں کر سکتے اور جن کا سٹوڈنٹس نے اپنی فیس ابھی دکھ سبمٹ نہیں کرائی ان کے ڈیوریشن ابھی باقی ہیں تو ان کو بھی کورس لیکشن کرنے کی پرمیشن نہیں ہوگی پہلے آپ اپنے آوٹسٹینڈنگ جتنے بھی ڈیوریشن ہیں ان کو کلیئر کریں پھر آپ کی کورس لیکشن کا اپشن آپ کے پاس کھلے گا اور آپ یہ کر سکیں گے کورس لیکشن میں ایک نیو چیز انہوں نے ایڈ کی ہے پہلے آپ کے پاس جس ڈی گریڈ والے سبجیکٹس شو ہوا کرتے تھے جتنے آپ نے سبجیکٹس پڑھنی ہیں جن سبجیکٹس کی بیچ میں آپ کا ڈی گریڈ آیا وہ شو ہوتا تھا کہ اگر آپ کا دل ہو آپ اس کو ریپیٹ کر لیں دوبارہ سے کلیئر کرنا چاہتے ہیں کر لیں نہیں تو اٹسو کے رہنے دیں لیکن آپ بی مائنس سی اور ڈی یہ تین گریڈ والے سبجیکٹ بھی آپ کو ساتھ میں شو کر دیئے گئے ہیں کہ اگر آپ نے ان میں سے کوئی سبجیکٹ پڑھنا ہے دل کر آئے تو پڑھ لیں اس سبجیکٹ میں اچھ مائنس لینے ہیں تو پھر آپ ان کو بھی دوبارہ سے کر سکتے ہیں نیکسٹ یہ کچھ گائیڈ لائنز ہیں جی پی اے کے حوالے سے جو میں اوپر آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور لاسٹ میں کہہ رہے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہے جسا کہ ایم ایس سی ایس کے پروگرام کے حوالے سے یا کمپیوٹر سائنسز کے حوالے سے تو پھر آپ نے ان کے اوپر کنٹیکٹ کرنا ان کے ساتھ سو ایٹو سے ایم ایس کو چھوڑ کے باقی جتنے پروگرامز ہیں ان میں اگر کوئی بھی آپ کو ایشو آ رہا ہے تو پھر آپ ان کے اوپر ایم ایل ہو تو آگے ایم ایل کے پر کنٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایم ایل دیئے گئی ہے آگے نمبر دیا گیا آپ کسی اوپر بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ایم ایس کمپیوٹر پروگرام اس کے لیے بھی آگے آپ کو بتا دیا کیا ہے اسی طرح انچہ ڈیفرنٹ ڈگری پروگرامز ہیں ان کے لیے ڈیفرنٹ آگے سے ایم ایم ایل اور موبائل ایکسٹینشن فون ایکسٹینشن آپ کو دی گئی ہیں ان کے اوپر آپ کنٹیکٹ کر کے اپنا یہ کورٹ سیلیکشن کے حوالے سے ہر ایشو سالف کر سکتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ انفرمیشن نوٹفکیشن شیئر کر دیا ہے خوبصو کہ یہ آپ کے لیے ہیلپ نور رہا ہوگا اب اگر کوئی بات سمجھ بھی نہیں آئی تو لازمی مجھ سے پوچھئے گا اور مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ